ہاں فرنڈز آج ہم ڈسکس کریں گے مستنصر حسین تاراڑ کا صابقہ صبح مورننگ شو ہوتا تھا یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہم نائنٹیز میں ہم سکول جاتے تھے تو میں اسلامباد میں میری سکولنگ ہوئی ہے فیڈرل ایف جی جونئر مورننگ سکول جین ایتری میں تو بڑا اچھا دور تھا مستنصر حسین تاراڑ جوناس ہوا ان کو پتا تھا کہ پاکستانی بچے ویسی اٹھتے لیٹ ہیں تو وہ پانچ منٹ کے اندر تلاوت بھی ہو جاتی تھی نیوز بھی ہو جاتی تھی کارٹون بھی دکھا دیتے تھے سب کچھ فارغ کر کے پانچ منٹ میں کہتے تھے بھائی بچوں چلو اب سکول جاؤ تو بڑا بڑی کریٹیو چیز تھی مستنصر حسین تاراڑ صاحب جو نہ ہو سکتا ٹک ٹاک کا کانسپ جو نہ ہو سکت دیا تھا جب پانچ پانچ سیکنڈ کے ہمیں کلپ دکھا کے بچوں کو سکول بھیجتے تھے تو ہم لوگ مستنصر حسین تاراڑ نے ہمیں ایک اچھا چیل ہوت دیا ایک اچھی میموریس دی اچھی لرننگ دی جو ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے اور اس کے بعد میرا ایک چھوٹا سا کلپ ہے میرے پاس ان کا مارننگ شو کا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپلا جنوری 1988 کو صبح سات بجے پی ٹی وی نے صبح کی نشریات کا آواز کیا اس کا ابتدائی نام آج تھا اب یہ صبح بخیر کے عنوان سے نشک کی جاتی ہے اسے کامیاب بنانے کے لیے پروبیسر خالد محمود زیدی نے بڑی محنت کی پی ٹی وی نے یہ نشریات اپنے وسائل ہی سے شروع کی اس کے لیے نہ تو نیا سٹاف بھرتی کیا گیا اور نہ ہی سٹوڈیوز کی تعداد بڑھائی گئی پی ٹی وی کی صبح کی نشریات کا حلقہ دن بدن وسیع ہوتا جا رہا ہے صبح بخیر جو ہے پروگرام اس کے آخر میں ایک روایت ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات ارز کرتا ہوں آپ کے خدمت میں آج وہی چھوٹی سی بات ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے ہمارا پیغام محبت ہمارا پیغام پاکستان